کہاں ہو میری پیاری بیوی اب تاب ملک جو آئیشہ کو دونتے ہوئے اپنے کمرے میں آئے سامنے کا منظر دیکھتے ہی باقی کی الفاظ موں میں رہ گئے سامنے ہی اس کی بیوی جو شاید اب یہ بنہا کا نکلی تھی خود کو سفیل تاول میں لپیٹی الماری میں سادیہ کو شجون دوننے میں مصروف تھی بان میں سے پانی ٹپک کر کمر اور گلے میں جار ہاتا گھٹنے تک آتے تاول سے نیچے گھوڑی گھوڑی پندیا ان کا زب عزمانے لگی جس کام سے آئے تھے اسے بلک اپنی بیوی کی طرف بڑے ان کی حالت کو پیشہ نظر رکھتے ہوئے آرام سے اپنی باہوں میں بڑکا اس کی سے بیڑ پر لٹایا ارے کیا کریں آپ مجھے چینج کرنا ہے ہٹیے ذرا مجھے کپڑے نکالنے دے ہر جائیں گے پہلے ہم آپ کو بتا دے کہ آپ کتنی ہوبصورت لگی ہیں آپ رہنے دے ہمیں بتا ہے کہ ہم باقی یہ الفاظ ان کے موں میں ہی رہ گے جب افتا آپ ملک نے اپنے لب ان کے لبو سے الجا دیے کچھ دیر میں وہ ان کے ہونٹوں سے گردن تک کفاسہ تیہ کر کے شاہر رکھ اپنے لبو سے چوتے پر اپنے آپ کو سراب کرنے لگے ابھی انہیں کچھ ہی ٹائم ہوا تھا جب آشا کی ٹوٹی پوٹی آواز ان کے کانوں سے ٹکڑائی اب افتا پلیس بیس کریں افتا ملک نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تھا وہ بکھری سانسو کو بحال کرتے ہوئے سراب چہر علی حبکی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی شرم تو آتی ہی نہیں ہے آپ کو ارے اس میں بے شرمی والی کونسی بات ہے آپ ہماری بیوی ہیں انہوں نے شرارت سے کہتے ہیں وہ ان کی سراب ہوتی گال پہ بوسا دیا ہاں مجھے پتا ہے ان کی بات کی ہامی بڑھتے ہوئے اس نے ایسے ناکٹوڑ ہے جیسے ان کی زندگی بہت سان کیا ہو آپ کو بلکل شرم نہیں ہے آپ کا بیٹا دیکھ رہا ہوگا بیٹا نہیں بیٹی وہ بھی بلکل تمہارے جیسے اور بیسے بھی مجھے اچھے سے پتا ہے میری بیٹی کو جب پتا چلا ہوگا ان کے پاپا اور ماما کا اور مائل سے سینگ چال رہا ہے تو اس نے اپنی آنکھیں بانکار لی ہوں گی انہوں نے شرارت سے کہہ دے ہوئے آنکھ مالی آپ بہت بے شرم ہیں کبھی بھی کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ بھی بولتی ہے آپ کو شرم آنی چاہیے اس نے اپنی ہی پت مٹانے کے لیے تھوڑا گوسی سکھا ہاں 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 اگر ہم شرم کرتے تو آج ایک بچے کی باپ نام بننے والے ہوتے ان کی اس بات پر آئیشہ کی آنکھی حیرت سے پھل گی آپ سچ میں بے شرم ہیں اپنا چاہیے دونوں ہاتھوں میں چھپا اس نے افتاب کی سینے سے سر تکایا ہے اچھا بات سنیئے ہاں جی سنائی ملکہ نہیں آپ حکم کریں انہوں نے اسے اپنے حسار میں لیتے ہوئے گیرہ تانگ کیا مجھے بہت ڈار لگ رہے ہو ہو آپ کو ڈرنے کی بلکل ضرورت نہیں ایسے حال میں دل میں وسوسے اور اٹھتے حیال آتے رہتے ہیں یہ ہمارا پہلا بی بی ہے تب ہی آپ تھوڑا نروس ہیں دیکھنا جب ہمارا دوسرہ تیسا بی بی ہوگا تب آپ کو بس چپ ہو جائیے سچ میں بے شرمی میں پی ایچ ڈی کی ہے آپ نے ہا 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 بیگم ہم تو وہی کے رہے ہیں کہہ رہے جو آگے ہونے والا ہے ہاں نجمی بابا جیسے آپ کو تو بہت پتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے لیم کی مدم روشنی میں ملکجہ ساندھیرہ کیے ایسی کی ٹھینڈگ میں وہ نازک سا وجود دنیا سے بیگانہ نیند کے مزے اورا رہا تھا مدم سے مسکوہر کسی اچھے ہواب کو پتا دے رہی تھی تا بھی کھر کے اس سے کوئی اندر آیا چھے پور سے نکل دا کت کسر تھی وجود دنیا والی جا کر پہنے سب سے مٹیبین جب وہ بیٹھ گئے تھا بڑا کچھ پال ہونہار نظر اسے گونے کے بعد آکر اس کے برابر میں لٹکا کچھ پال چھت کو گھر کا ایک نظر اس کے حسین چہرے بار ڈالی اور پھر اس وجود کو اسی ادھا کر دی اس پر جگیا نشیب و فروس کو آیا کر رہا تھا وہ جو اس کو سبق سکھانے آیا تھا اس کے حسین صاحبے کو دیکھا مدھوش ہونے لگا گلے سے ہوتی نہیں ہے اس کے دودھی اور بازو پر گئی سلیو لس نائٹی سے اس کے دودھی اور بازو کمرے کے ملکجے اندیرے میں چمک رہے تھے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندو پڑھ کے وائسہ آئسہ اس کے نرم و نازف بازو کی نرمائی کو میں سے اس کتے پر اپنے ہاتھ اس کے نرم و ملائیم ہاتھ ہوتا کر لے جاک اپنی مضبوط انگلیاں اس کی مہدودی انگلی میں فسا کر دونوں ہاتھوں کو تقیقے ساتھ لگایا اور پھر اس کی گردن باجو کر اپنے آپ کو سراب کرنا لگا جیسے ہونٹھون اس نرم و ملائیم بدن کو چھوا دل میں جذبات کا جو طفان پہلے سے ہی آیا تھا وہ بڑک اٹھا اسی کے ساتھ اس کے لمس میں مشیدت آتی گئی شارک سے ہوتے اس کے لب آب گردن سے نیچے کی حدود میں آ جکے تھے کہ تب ہی سوئے ہوئے وجود کو اپنے اوبر کسی چیز کے بار کے ساتھ دل میں عجیب سی بیچائنی ہوئی نین سے مندی آنکو کا پا مشکل کرکہ دیکھا تو اپنے آب پار جکے وجود کو دیکھو اس سے پہلے کہ اس کی چیز نکل دی مضبوط ہاتھ نے اس کے مو کو زور سے جگڑا ہون ہار نازل سے اس کے طرف دیکھا جو حیرت اور حوف سے اس کے جانب دیکھ رہی تھی کیا ہوا سویٹ ہار جوٹ کا لگا مجھے جہاں دے کر کیا بولا تھا میں نے تم سے کہ تم صرف میری ہو تم پار تمہارے وجود پر یہاں تھا کہ تمہارے سانسو پر بھی میرا حق ہے پھر کیا سوچ کر تم نے اس رشتے کے لیے ہانگی تمہیں ایک وار بھی میرا اور میری محبت کا حیال نہیں آیا اور تم نے کل کتنے پیار سے اس کا نام بکارا جبکہ ان لبو سے صرف میرا نام نکلنا چاہیے کیونکہ تمہارے لبو پر بھی صرف میرا حق ہے اگر تم بھول گئی ہو تو کوئی بات نہیں میں آج جہاں آیا ہی سی لیے ہوں تاکہ تم کو یہ احساس کروا سکو کہ تم صرف میری ہو کہتے کے ساتھ ہی اس نے پوری شدہ سے اس کے لبو کو اپنی قیاد میں لیا اور اپنے آپ کو سراب کرنے لگا وہ جو اس کو یہاں دیکھا حیران تھا اس کی سہرکت با آنکھوں سے آنسو جارو ہو گئے جب اس سے یہ محسوس ہوا کہ شاید وہ رور ہی ہے تب سار اٹھا کوئی اس کی بیگی آنکھوں میں دیکھا چھپ ایک دم چھپا بردار جو میرے سامنے ان کو بہایا وہ ایک بار پھر جھک کے اپنے لبو اس کے لبو سے الجائے دیرے دیرے وہ اس کی سانسو کو پی رہا تھا مگر اس بار اس کے لمس میں پہلے سے زیادہ شدہ تھی لیکن پھر بھی اسے اپنے سالو کی پیاس بریتی نظر نہیں آ رہی تھی اور جیسے اسے لگا کہ وہ ہلکی سے مزہ مت کر رہی ہے اس کے لمس میں اوشیدہ تاگی یہاں تاکہ اسے اپنے موں میں خون کا ذائقہ گلتا محسوس ہوا وہ جو پوری تھا اس کے نیچے دبی بالکل بھی مزہ مت نہیں کر بار ہی تھی اس کی اس چھدد پر سانسے اکھوٹی محسوس ہوئی پر مقامل آج سائے ذرا سابیرہ مکھانے کی موڑ میں نہیں تھا یہاں تاکہ اس کی سانسے مدہ پڑھنے لگی اسے لگا آج وہ زندہ نہیں بچے گی پر اچانک ہی وہ پیشے ہوں کو اسے ووٹ سے دیکھنے لگا پھر تنزیہ ہیسی ہستے ہوئے گویا ہوا مجھے لگتا ہے آج کا یہ سبب کافی ہے تمہارے لئے اور اب تمہیں اچھے تکی سے بتا ہے تمہیں کیا کرنا ہے اس کے ذہمی ہونٹو کے سہلاتے ہوئے وہ گویا ہوا کا کیوں آئے ہو جائے اور کس حق سے تم نے مجھے چھوا ہمارا جو دل کہے گا ہم وہی کریں گے تم ہمیں نہیں بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے وہ اچھا اب سمجھ آیا تم چاہتی ہو میں تمہیں حق سے جھوں کوئی بات نہیں تمہارے دل کی حضر قسم سے ہمارے بچ مل کی ہوایش ہے اور اب جب تم نے رضا مندی دے ہی دی ہے تو میں اب اور دیر نہیں کرنا چاہتا بہت جلدی میں تمہیں اپنی باہوں میں اپنی پناہوں میں پورے حق سے لوں گا تاب میری محبت کی شدہ سہنا تمہارا کام ہوگا وہ جزکی آل میں کیا تھا ایک بار پھر اس کی گرنے پر جھکا آیا چاہت اپ ہم تمہاری کی ہوایش کبھی پوری نہیں ہونے لیں گے میں تمہاری کبھی نہیں ہوں گی ماما سے ہی کہتی ہیں تم ہو ہی گٹیا اور وہ جو اپنی محبت سے اسے سمجھا رہا تھا اس عورت کے ذکر پر اس کے ڈیلے سابق پھر تنگے تھے آنکوں میں پھر سے بحشت اتر آئی جب یہ خواہ سے اس کے جبری کو مضبوطی سے پکڑا حبردار جو اس گٹیا عورت کا نام اپنی زبان سے لیا وہ روکیں گی مجھے تو ٹھیک ہے روک کے دکھیں آج میں جہاں تمہیں پھر یاد کروانے آیا تھا کہ تم میری ہو اور چھوہ تمہیں میں نے اس لیے کیونکہ آج کل ہمیشہ تمہیں چھونے کا حق صرف میرے پاس ہے لب بینچ کر غصہ زبکتے ہو جہاں سے آیا تھا واپس چلا گیا افتاب میلے سیریں اترنے میں مدد کریں بلیس افتاب آشا کی پرگننسی کا ساتھوہ مہینہ چل رہا تھا افتاب ملک نے سیریں چڑھنے اور اترنے سے سہتی سمنا کیا تھا پھر آج وہ زید کر گئے افتاب ملک کی مدد سے اوپر گئی کیونکہ اوپر ان کے ہونے ملے بیبی کی کمرے میں وہ اپنی پسند سے رد و بدل کروانا چاہتی تھی کوئی جواب نہ باتے ہوئے اسے خود ہی نیچے اترنے کا سو چلے گئے تیس دیس سے بقدم رکھتے ہیں ان کا پاؤں بھیلتا اور ایک دل ہراشی کے ساتھ وہ پھلٹتے ہوئے سے اسے نیچے گری اور گیتے ہی خوشوہر سے بیگانہ ہوگی افتاب ملک جو کہ پودو کو پانی دے رہے تھے آج شاہ کی دل ہراشی سنکہ ان کے ہاں سے پائپ چھوٹا اور وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ گھر کے اندرونی حصے میں دہل ہوئے لیکن سامنے کا منظر دیکھا ان کا دل دہل کر رہ گیا تیزی سے و آج شاہ کی جانبڑے آئیس گیس نے انہیں سیدھا گیا ان کا ہون میں لط پت وجودی کا لگا کہ شاہد ان کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر کچل دیا ہو جنید چاچا گاری نکالی انہوں نے پوری کوئر سے ڈرائیور کو آواز جی اور آج شاہ کو باہو میں بار کر دوازی کے سمت باگے آج شاہ کو گاری میں ڈال کر ان کا سار اپنی گوھر میں رکھا جنید چاچا پلیس جلدی گاری چلائے جنید مالک جلدی چلا رہا ہوں اپنی مالکن کے ایسی حالے دے کر جنید کے بھی ہاتھ پاں پھول گئے تھے پانچ میرے میں گاری حس افتال کے باہر رکھے جلدی سارشاہ کو پھر اٹھا کر وہ حس افتال کے اندر دہل ہوئے ڈاکٹر انہوں نے چیئے کر ڈاکٹر کا واضح دی کچھ لوگوں نے مرکا اس کے در دکھا اور دو ڈاکٹر جنہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ افتاب ملک ہیں وہ دونوں افتاب ملک کی در بڑے ڈاکٹر دیکھیں میری بیوی سیڈیو سے نشے گر گئے ہیں یہ پراغنٹ ہیں کچھ کریں پلیس میری بیوی اور بچے کو بچا لے بچوں کی طرح اٹھا کرتا ملک سب کو قابل رحم لگا ہاں ٹھیک ہے آپ جلدی انہیں سٹریچے پر لٹا دے ہاں ہاں انہوں نے جلدی سے آشاہ کو سٹریچے پر لٹا دے انہیں جلدی سے ایمرجنسی وار میں شپٹ کرے اور ڈاکٹر نمیلہ کو ایمرجنسی وار میں لے گئے پھر افتاب ملک کی دنیا جیسے وہیں رکے تھی سانس اٹک اٹک کی آنے لگی دل کوئی بہت بڑی انہونی ہونے کا پتہ دے رہا تھا سبکہ وہ دل کی آواز نہ سندے وہ آنکھیں بند کر کے صرف خدا کا پکارنے لگے اپنے آفس میں بیرگا سیڈ کی پوش پاس تار گرائے آنکھیں مدی وقال رات کے واقعے کو یاد کرنے لگا کتنا سکون ملا تھا اسے اس کے قریب جا کر اسے محسوس کر کے اس کا مزاہ مت کرنا اور جب کچھ نہ بن بڑا تو دم کی دینا اس سب سوچتے وہ اس کے لبیو کو اپنے آپ ومسکوہ نے چوبا اور تابہ اس کے کانوں میں وہ جملہ گنجا ماں سے ہی کہتی ہے تم ہو ہی گھٹیا ایک ہی پال میں اس کی آنکھیں ہون سے نہا گئے مرینہ ملک یہ تم نے بلکہ چن ہی کیا میری جان کے دل میں میری حلاف نفرت بار دی یہ جانتے ہیں ہمیں بھی کہ اس کا انجام کتنا مڑھا ہو سکتا ہے اور دوسرا تم نے اس کا رشتہ بنے جیسے گھٹیا انسان سے جو انے کی کوشش کی گناہ تو تم نے پہلے بھی بہت کیے ہیں پر اب تم نے چاچو کی آہری نشانی میری محبت کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی ہے مرینہ گھٹیا انسان سے رشتہ جو کہ تم نے میری عزت پر بار کیا ہے میری غیرت کو للکا رہا ہے میرے گوشے کا ہوا دیکھا تم نے اپنے برے وقت کو دعویتی ہے اب تمہیں تمہارے انجام تک پہنچانا میری لئے اور بھی ضروری ہو گیا ہے کال رات کے اندہ سے آ کر اپنی جان کا تو ایک جٹکہ دے ہی آیا ہوں سوچ رہا ہوں آج اس کے سارے جملے حقوق اپنے نام لکھوا کر آپ کی چودہ سالہ محنت پر پانی پھیر دوں اور میں اچھے سے چاہتا ہوں یہ صرف آپ کے لئے ایک جٹکہ نہیں ہوگا یہ آپ کے گندے پلان کے سمندر میں سونامی جیسے کام کرے گا تمہیں بھی تو پتہ چلے اسرت ملک واپس آگیا ہے یا یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا تمہارا بورا وقت نزیک آگیا ہے وہ خود سے ہی بات کرتے ہوئے اپنے پلان کو ترطیب دینے لگا ہیلو ہنزم وہ ابھی اپنے پلان کو حقیقت کا روپ دینے کے لئے کسی کو فون کر کے ہٹا ہی تھا کہ نیلم چوس جینز اور ٹانگ چڑھ پہنے جو کہ اس کے جسم کے ہر حصے کو چھپانے میں ناکام ہو رہی تھی اس کے آفیس میں دہت ہوئی اسفر نے ایک سرسری نظر اس پر ڈال کر اپنی نظر کا ذاویہ بدلہ اس کے حساب سے لڑکی کو ایسے کپڑے نہیں پہنے چاہیے جو کہ ان کے جسم کو چھپانا سکے ایک عورت ہیرے کی مانت چھپا کر رکھنے والی چیز ہوتی ہے اگر وہ آیا ہو بھی تو صرف اپنے محرم رشتوں کے سامنے نیلے میں اس کا نظریں پھرنا شدر سے محسوس کیا ہر وہ اس پر اپنا دل جو ہر بیٹھے تھی اسفر میں رکھو پانا اس کی زید بھی تھی اور جنون بھی کیا ہو ایسے نظر کیوں پھیل لی مجھے دیکھا یا تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا نہیں ایسی بات نہیں ہے بولو کیا کام ہے تمہیں اس نے مصروف سے اندار میں کہا میرے سارے کام تو اب تم سے شد ہو کر تم پر ہی حتم ہو جاتے ہیں جانے من نیلے میں دونوں ہاتھ اس کی چیر کے دگیز رکھتے ہوئے تھوڑا سا جھو کر کہا اسفر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا لیکن اس کے کھلے گلے پر نظر پڑتے ہی ایک بار پھر نزو کا زعبہ بلدہ بس نیلم آپ مجھ سے دور ہو کر بات کرے اس نے دبے دبے غصے سے کہا نہیں اسفر اب میں تم سے اور دور نہیں رہ سکتی آگے ہی تم چار سالاک مجھ سے دور ہے اب وہ نہیں اب ہماری بیچ میں سب دوریاں حتم ہو جانے چاہیے محمول اللہ جب میں کہتے ہیں جس سے وہ تین چار فوٹ دور ہو کر گرتے گرتے بچی ہاؤ ڈیر یو اسفرد وہ غصے سے پھنکار تھے وہ دوبارہ اس کے قریب آئی تم نے مجھے خود سے دور کرنے کی حمد کیسے کی اپنی حد میں رہو مس نیلم فاروقی تم جہاں ہو تو صرف اپنے باپ کی وجہ سے میں تمہاری عزت کرتا ہوں کیونکہ تم میرے پاپا کے دوست اور بزنس پارٹران کی بیوی ہو بیٹی ہو ورنہ تم جیسی لڑکی کو اس وقت ملک دیکھنا بھی اپنی آنکھوں کا گناہ سمجھتا ہے اس کے خلیے پر ایک تنقیدی نظر ڈال کو اس نے نیلم کو اس کے نازے با خلیے کے دب متوجہ کروایا مجھ جیسی لڑکیوں سے کیا مراد ہے تمہاری تمہیں میرے کپرو سے پرابلم ہے اوکے فائن تم بتاؤ میں کیسے کپرے پہنوں جن نے بات کو آسانی سے ہتم کرتے بکھا بات صرف کپرو کی نہیں بات ہے شرم کی حیاء کی کیا آپ کو اندازہ ہے کیا آپ ایک نامحرم کے پاس اس خلیے میں کیا حرکت کر رہی ہیں تو تم بتاؤ تمہیں کیسے لڑکے پسند ہے میں ویسی بن جاتی ہوں وہ شادی کے بعد میں خود کو تمہاری پسند میں ڈالوں گی ویسی بن جاؤں گی جیسی تم کو پسند ہے ایک منٹ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کروں گا اس وقت اس کی بات کو بیچ میں ہی کارتے ہوئے کہا کیونکہ میں تم سے محبت کرتے ہوں تو میں مجھ سے ہی شادی کرنی پڑے گی اور مجھ سے محبت کرنی ہوگی کیونکہ تم صرف اور صرف میرے ہو وہ جو چیز میری ہوتی ہے میں اسے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی اگر میری چیز کو کوئی مجھ سے چینے کی کوشش کرے میں اس کی ہستی تباہ کر دوں گی ویسی مجھ سے دور جانے کی کوشش بھی کرے گی تو میں اسے ایسا طور پھوڑوں گی کہ وہ کسی کی قابل نہیں رہے گی جنونی انداز میں کہتی اسے وہ کوئی ذہنی مریضہ لگی پہلی بات یہ کہ نہ تو میں کوئی چیز ہوں اور نہ ہی تمہارا کوئی ذرہرید غلام ہو میرا جو دل کہے گا میں وہی کروں گا میں تم سے شادی کروں گا نہ میں نے ایسا کبھی بادا کیا ہے تم سے اور مجھے نہیں یاد آتا کہ میں نے کبھی تمہارے ساتھ ایسا کوئی برطاو کیا ہوں یا ایسا کوئی اشارہ دیا ہوں جسے تم کو لگا ہو کہ شاید میں تم سے شادی وادی میں انٹرسٹیڈ ہوں سوڑی میس نیلم فاروق کی مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں یہ صرف آپ کے اپنے دماغ کا فطول ہے اسے آپ جتنی جلدی بنے دماغ سے نکال دیں گی آپ کے لئے اتنا ہی اچھا ہوگا نہیں تو آگے جا کر آپ کو ہی تکلیف کا سامنا کرنا ہوگا اب آپ میرے آفیس سے جا سکتے ہیں اس کا ہاتھ پکھ کر آفیس سے باہر نکالتے ہی ان نے دروازہ فنگر پرنٹ سے لا گیا اور دوبارہ پنی چرے پر بار گیا بیدیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی